اور یہ جو کرونا ہے یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں پاکستانی نے ساری دنیا میں بہت بڑا امتحان دیئے اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ساؤت ایفرکا ایفرکا کے اندر ملک ہیں جہاں در غربت ہے جہاں بھی کچھی عبادی ہیں ادھر ایک بالکل مختلف امتحان ہے بنسبت یورپ چائنہ امریکہ وہ بالکل مختلف چیلنجز ہیں تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک نکلے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس امتحان میں سب ہم امتحان میں شرکت کریں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو لوک ٹاؤن کی وجہ سے بچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گئے ہیں کبھی بھی ایسی بے روزگاری نہیں تھی اور امریکہ میں بے روزگاری کا مطلب ہی کچھ اور ہے کیونکہ وہاں تو بے روزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی میں اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے سب ریجسٹرڈ ہے ہمارا اس پجتر اسی فیصد جو ڈیلی جو دھیاڑی دار ہے وہ جو بے روزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کسی کے پاس ریجسٹریشن ہے ہی نہیں کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے اس کی دھیاڑی پہ اس کی فیبلی ڈیپینڈ کرتی ہے بچے اس کی بیوی ڈیپینڈ کرتا ہے کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوں تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا یعنی شادیاں کالیجز یوریورسٹیز میچز وغیرہ جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کر دینے چاہیے تھے لیکن ہمیں کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا اس میں سوچ سمجھ کے کاروبار کے اندر مثلا دکانے بھی ہم ایک دو تین دکانے چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر بار یعنی روٹیٹ کرتے تھے تاکہ روزگار چلتا رہتا یہ چھاپڑی والے ہیں ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا اس سے ہمارے جیسے معاشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے تو اب ہم سیلیکٹیو کھول رہے ہیں کنسٹرکشن کھول رہے ہیں کاروبار کھول رہے ہیں لیکن اس کو کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں ہیں لوگ جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب کابو میں آئے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارہ اب ہم کیسے کریں گے کرونا بھی ہو اس کو بھی روکے لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے تاکہ ہمارے بجارے لوگ بھوکے نہ مارے تو ہمارے لیے اب سب سے بڑا یہ چیلنج ہے اس کے لیے ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹریک ان ٹرین سسٹم وہ ہم نے اب ساری ساری ایجنسیز بیٹھیں ہماری سارے ادارے بیٹھیں ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آئی ایس آئی کے ساتھ ملک ایک نکالا ہے کہ سارے پاکستان میں ہم ٹریک کریں گے کدھر کدھر ہمارے کرونا کی جو ایفیکٹیز ہیں جن کو انفیکشن ہے پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا آپ بنائیں گے کہ وہ کن کن سے مل رہے ہیں یعنی جو طریقہ ہوگا کہ بجائے سارا بائیس کلوڑ کا ملک بند کر دیں ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں جدھر جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلسٹر بن رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے کوارنٹائن کریں تاکہ وہ پھیل نہ سکیں اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یہاں بھوکے مریں گے لوگ لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کرونا پھیلنے کا ڈا رہے ہیں تو اس لیے بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے بڑھیں گے جو ہر کرائیسس ہوتا ہے نا اس میں اللہ نے ایک ایسا نظام بنائے ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں اور کرائیسس کے اندر کئی بڑی زبرتاس چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے ایک انگریزی کا فریز ہے necessity is the mother of invention جب اب فس جاتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیتیں دے رہی ہے کہ اگر ہم اپنا ذہن استعمال کریں تو اس میں سے راستہ نکلاتی ہے تو اس میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ جو daily education ہے دوسرا ہے tele medicine کہ ہم سب تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم television کے ذہنے remote علاقوں میں ہیں لوگ tv کے پر سامنے آئیں یہ technology بڑھ چکی ہے تاکہ یہاں بھی ڈاکٹر بیٹا بیٹا ادھر ان کو opinion دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یہ آپ یہ کریں جو بھی بچے سکولوں سے باہر ہیں تو یہ tele education کے ذریعے ہم کئی ان علاقوں میں پہنچے جدر ہمارے teacher ہی نہیں ہے یا نہیں جاتے یا جب تک teacher نہیں جاتے تو تب تک بچوں تک پہنچ سکیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں اور بھی میرے خیال میں ہم اب نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس اس کو دیکھتے وائرس کو دیکھتے ہوئے کیسے اب ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ملک بھی چلاتے رہے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں لیکن یہ کرونا کا بھی کوئی امداد کئی باہر سے ریپل رہے ہیں یہ ذہن میں ڈالیں صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہمارا مشکل پڑھ ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری جو ریمیٹنسز آنی تھی جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ گر گئے ہیں تو انہوں نے جو ہم نے کرزے دینے تھے پرانے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں ریایت ملی ہے سو امداد کوئی نہیں آئی امداد اس لیے تو اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے کٹے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی گر گئی ہے اوکی جی شکریہ شکریہ